میری آج کی تقریر ہے پلیز اس کو سیاسی وابستگی سے بلکل اوپر ہو کر سنیے گا اور سپیشلی میں اپوزیشن کے لیے یہ کہوں گی کہ ایک ایک جو لفظ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس پر ریسرچ کر کے اور چیزوں کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ میں یہاں پر بات کروں گی میں سچ کہوں پسے دیوار جھوٹ بولتے ہیں بتا رہی ہے یہ تقریب ممبروں محراب متقیوں ریاکار جھوٹ بولتے ہیں قدم قدم پر یہ نئی داستان سناتے ہیں قدم قدم پر یہ کئی بار جھوٹ بولتے ہیں سر آج فائنینشل ٹائم کی ریپورٹ ہے آج کی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج کی ریپورٹ ہے اور میری یہ ایک ریپورٹ اپوزیشن کی ایک ایک تقریر پر بھاری ہے in پاکستان the outlook has improved since victory of prime minister عمران خان in a short period the country has seen notable improvements in business sentiment and micro economic policy making further اسی ریپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ state bank has undergone a complete makeover to transform it into a mold of a modern central bank under its new leadership یعنی یہاں پر بیٹھ کر کہا گیا کہ governor صاحب کو state bank کے ecl پر ڈال دیں تو financial time کیا کہتا ہے انہی governor صاحب کو prime minister صاحب کو financial time کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کم time کے اندر سب کچھ الٹا کر رکھ دیا اور economy کے اچھے حالات کر دیا سر یہ ریپورٹس نہیں پڑتے یہ budget نہیں پڑتے یہ newspaper نہیں پڑتے یہ projections نہیں پڑتے میں حیران ہوں WHO کے letter پر بات ہوتی ہے point scoring ہوتی ہے WHO کے letter سے میں extract بتا رہی ہوں پچھلی دفعہ بھی میں نے اس ایک کا ذکر کیا تھا آج دونوں کا ذکر کرتی ہوں WHO کی پہلی ریپورٹ کہتی ہے lockdown مسئلے کا حل نہیں ہے especially developing countries پہ SO piece کے ساتھ آپ کو سب کچھ کھولنا پڑے گا اور امواد آپ کی ایک دفعہ جب آپ lockdown knees out کریں گے تو بڑھیں گی بقول جو زبان یہ سمجھتے ہیں جب test زیادہ ہوتے ہیں تو cases بھی زیادہ ہوتے ہیں یہی یہاں پر ہوتا ہے پھر یہ letter پر جب بات کرتے ہیں تو letter کہتا کیا ہے letter suggest کرتا ہے intermittent lockdowns of targeted areas آپ اپنے towns بند کر دیں آپ اپنے different uses بند کر دیں یہی prime minister عمران خان صاحب کا vision ہے پھر دو تین چیزیں میں پہلے اس لیے clarify کرنا چاہوں گے کہ کل سے وہ repeatedly پی ٹی آئی کی government کے اوپر attack ہو رہا ہے اور مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی بجٹ کا حصہ تھی ہمارے پاس بھی گوئی بجٹ کی copies ہیں آپ کے پاس بھی گوئی بجٹ کی copies ہیں یہاں آ کر کہا جاتے سندھ government کا حصہ کم کر دیا NFC award کے علاوہ اور کہا جاتے بلوچستان کا حصہ کم کر دیا گیا XFATA کا حصہ کم کر دیا گیا تو میں ان کے لیے یہ بتا دوں کہ ان مشکل حالات کے باوجود NFC award کے علاوہ XFATA کے لیے 56 ارب گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب آزاد کشمیر کے لیے 55 ارب اور سندھ کے لیے 19 ارب اور بلوچستان کے لیے 10 ارب اور گرانٹ دی گئی ہے پھر آجے یہ یہاں پر کہتے ہیں کیلیکٹرک کے بل وفاق دیتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ صاف پانی وفاق دیتا ہے کراچی کا کچھرا وفاق اٹھاتا ہے راشن کے پیسے وہاں پر جو احساس پروگرام کے پیسے کٹس کے پیسے پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں ان کے سندھ میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ باولے کتے مارنے کے لیے اس کے پیسے بھی پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں تھرمے بچوں کوئی بھوک کے خاتمے کے لیے بھی پرائم منسٹر عمران خان پیسے دیتے ہیں لیکن یہ کیا کہتے ہیں مرسوں مرسوں اٹھاروی ترمیم نہ دیسوں تو ان کے لیے یہی جواب کافی ہے پھر آجے سر یہ یہ دیکھیں میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر آئیوں کرز لیتے ہیں یہ کرز لینے پر ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیتے ہیں اور اخبار میں اشتہار چھپتا ہے کرز دینے پر وزیر آزم نواز شریف صاحب اسحاق دار صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں یہ اشتہار ہے یعنی کرز لینے پر بھی اشتہار لیکن عمران خان نے ملک کو مکروز کر دیا سرکاری ملازمین کے ساتھ ہمدردی ہے ہم سے زیادہ ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان سے زیادہ ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے اسحاق دار صاحب ہیڈ لائن ہے مالی خسارے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکے پوائنٹ سکورنگ مت کریں فیکٹس پر بات کریں کہا گیا جی ہم نے ملک تباہ کر دیا ہم آئے تیس سال سے جو سب کچھ چل رہا تھا ہر چیز تو بہت اچھی تھی ہم آئے سب کچھ خراب کر دیا دون یہ دون کی ایک ایک مطبع یہ ناؤ ڈون کی ہیڈ لائن سے ہیں جو میں تو صرف تین کوٹ کروں گی ڈون کیا کہتا ہے ڈون کہتا ہے آٹھ تین دو ہزار اٹھارہ آئی ایم ایف کنسرنڈ ایٹ پاکستان ویکننگ ایکانومی پھر ڈون کہتا ہے انیس پانچ دو ہزار اٹھارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ is highest than foreign exchange reserves of the state bank پھر ڈون کہتا ہے یعنی تین تاریخ جب ان کی حکومت آنی تھی مارچ میں اس کے بعد میں میں اس کے بعد پھر جب یہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو the new government will have to work hard to stabilize the economy سر یہ ایڈیٹوریلز ہیں یہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ میں نے proof لگایا ہے پھر آج ریپورٹ آتی ہے پروفٹ پاکستان کی ریپورٹ وہ دیتا ہے جو پبلش ہوتی ہے جب پی ایم ایل این کا تینیور ختم ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پانچ میجر کامپوننٹس ایکانومی کے اور پانچوں کے پانچوں میجر کامپوننٹس کی بلی پکچر چھوڑ کر گئے ہیں یہ ملک کو یہ توفے دے کر گئے ہیں سر ٹیکس ایڈمنیسٹریشن تباہ انٹرنیشنل ٹریڈ تباہ یعنی آپ کی درامداد آسمانوں پر تھی اور آپ کی ایکسپورٹ صفر تھی پبلک ڈیٹ انڈ لائیبیلٹیز نائیٹین فورٹی سیون سے آج تک سب سے زیادہ لیا گیا سارے ریکارڈ زور دیئے انہوں نے کرز لینے کے انرجی سیکٹر تباہ سٹیل میل بند یعنی وہ کہتے ہیں سٹیٹ آنڈ جو آپ کی جتنی بھی انسٹیوشن سے سارے کے سارے آپ تباہ کر کے گئے سٹیل میل بند کر کے گئے پی آئی اے تباہ کر کے گئے پاکستان ریلوے برباد کر کے گئے یہ پاکستان پروفٹ پاکستان کی ریپورٹ ہے جب ان کا انڈ اپ ہوتا ہے سر دودھ اور شہد کی نہرے بہریں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو پتہ نہیں کس دنیا میں تھے یہ تو میں نے پہلے پاکستان کے ساری چیزوں کا دیا حوالہ دیا اب آج ہے آپ کی یہ جو میں ریپورٹ دے رہی ہوں یو ایس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی ریپورٹ ہے پانچ سال پانچ سال بعد آپ نے کیا توفہ دیا آپ کی جو پاکستان کی ریٹنگ کا آؤٹلک تھا وہ نیگٹیو سٹیبل تھا نیگٹیو میں چھوڑ کے گئے ہم دوبارہ اس کو سٹیبل کریں لیکن ہم بری ہیں آپ ایکانومی اچھی دے کر گئے تھے یہ مہنی کے لیے جون ٹوئنٹی وائن ٹو تھاوزنٹ ایٹین کوئی بھی جا کر چیک کرے یو ایس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کیا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ کے فارن ایکسچینگ ریزررز have fallen to low level یعنی آپ کے پاس تو ریزررز تھے ہی نہیں ملک دیوالیا ہو رہا تھا اور آپ کا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 5.5 پرسٹ آف جی ڈی پی تھا ہرلٹ سوال کرتی ہے بائر کے پڑھے لکھیں یہاں بھی بیٹھے ہیں بلاوہ صاحب اکسورٹ سے پڑھ کے آئے ہیں ہرلٹ کی ریپورٹ ہی پڑھ لیتے پرائیم مینسٹر عمران خان صاحب انہاریٹڈ انپریسیڈنٹی ٹوئنڈ ڈیفیسٹ جی ان کی جھوٹی گروت کی ہنڈیا ہرلٹ نے سرے آم پھوڑی اور کہا کیا کہ پی ایم ایل گورنمنٹ انگیجڈ ان ایمپورٹ لیڈ گروت سٹرائٹیجی بائی بورنگ فرم ابروڈ میں ان کی آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں کہ ہائی ویس موٹر ویس کی آڑ میں ٹک بیکس اور کمیشن کے پیسوں سے منی لانڈرنگ کر کے ٹی ٹیز لگائی گئیں اسی لیے تو سلمان شہباز کے ایٹ ہنڈر پرسنٹ اساس سے انکریز ہوتے بیگ مات کی اکاؤنٹس میں منظور پاپڑ والا ٹی ٹیز لگاتا ہے اور آسان الفاظ میں میں بتا دوں سکسٹی ون بلین کی ریکارڈ امپورٹ شو کر کے گروت کو فیک طور پر اب کر کے دکھایا گیا سر یہ ہے سچائی پھر آجیں ہمارے کان پکے ہیں کہ پاکستان ایکانومی گروہ کر رہی تھی ٹو تھاؤاؤزنٹ تھرٹین اور ایٹین کے درمیان ایک سادہ آنسر ابھی انہوں نے مجھے دیا تھا ایکانومی سروے کا کیا اس ایکانومی سروے میں انہوں نے یہ نہیں پڑا تھا کہ ہمارا جو ہائیس گروہ ریک تھا جو دو ہزار سترہ میں تھا اٹس ڈریون بائی کنزمشن اور کونسی کنزمشن جس کو کرز سے فیول کیا گیا تھا یعنی کرز لیتے جو ہائیویز بناتے جو اور اس کے بعد عوام ان کے پیسے پھر ہیتے ہیں سپیکر صاحب پلیز میری بہت محنت ہے میری ریکویسٹ اور میری آخری سپیچ ہے پلیز مجھے صرف آرام سے ختم کرنے نے دیں بہت شکریہ آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں نہیں کہہ رہی میں اپنی حکومت کی بھی آئی ایم ایف کی ریپورٹ دوں گی فیبری 2018 آپ کی گروتھ ایٹ رسک تھی آپ کی سٹیبلیٹی ختم ہو رہی تھی آپ کے ڈیفیسٹس بڑھ رہے تھے آپ کے ریزرفز کم ہو رہے تھے اور آپ کا روپیہ اوور ویلیو ہو رہا تھا سر یہ تو تھا وہ روشن پاکستان جس کی تصویر کشی میں پچھلے تین دن سے یہاں سے سن رہی ہو وقت نے پڑھتا کھایا خان صاحب آئے آج پاکستان امن کی قربانیوں کے لیے پہ جانا جاتا ہے آج پاکستان ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر کر رہا ہے آج پاکستان ایڈ سے ٹریڈ کا سفر کر رہا ہے طرف جا رہے ہیں اور ڈو مور سے مدد کی اپیل کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کوئی پوچھے تو صرف اتنا کہیے گا کہ خان صاحب آئے تھے ان کی ایکانومی سادہ الفاظ میں جیسے آج کل کسی مریض کے لوہہی کین جائے اور وہ ایمی جنرین آلیہ صاحبہ وائنڈ اپ کریں کیونکہ ہر ایک سپیکر کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ پائنٹی کس کٹ سر میری آپ کو زیادہ زیادہ دو منٹ منٹ سر مجھے میری دو منٹ میں نہیں ہے میں آپ سے ریکویسٹ کریوں مجھے پلیز میری بہت میں نے محنت کی ہے سر یہ دیکھ لیں مجھے پلیز کمپلیٹ کر رہے پلیز میری ریکویسٹ آپ سے لارس پیچھے میں صبح سے بیٹھے ہو بلکہ چار دن سے دیکھیں سر ہر ایک میمبر کا ٹائم ہے سر میں چیف ویپ صاحب سے بات کریں بیپ صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ اپنے ٹائم کی اندر مکمل کریں سپیکر صاحب مجھے بس آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں دو منٹ ہے سر دو منٹ نہیں ہے پلیز دو منٹ نہیں ہے میری ریکویسٹ ہے دو منٹ نہیں ہے مجھے تھوڑا سا دے دیں سر میں حکومت کی بات کری ہوں میں تو ان سب باتوں کا جواب دی رہی ہوں اور فریکٹس دی رہی ہوں میں تو کوئی آئی ایم ایف پروگرام کی فوری ضرورت تھی فوری طور پر پیسے کو گرانے کی ضرورت تھی صرف بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہی تو دے کر گئے تھے ہم نے معیشت تباہ کر دی سر اب آئیں ہم نے کیا ایکانومی دی ہماری ایکانومی سٹیبلائز جب دو سال کے بعد یا اٹھارہ ماہ کے بعد جب وہ ہی آئی ایم ایف ریپورٹ دیتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ ایکانومک کی جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹی تھی وہ سٹیبلائز ہو گئی ہماری ڈیفیسٹس کم ہونے لگے ہمارے ریزرز بڑھنے لگے اور ہمارا جو فسیکل پرفارمس تھی وہ اچھی ہو گئی بلوم برک لے لیں آپ جی پی موگر لے لیں فچ لے لیں ایکانومک فریڈم انڈیکس لے لیں یا ورلڈ بینک کی ریپورٹ لے لیں یہ سب تو غلط کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے تو اپوزشن والے ٹھیک کہہ رہے تھے یا آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریپورٹ لے لیں پاکستان has done well in stabilizing the economy پھر سب سے بڑی top audit firm ہے کے پی ایم جی وہ کہتا ہے کہ پاکستان economy seem to be on the path of stability سر ساری چیزیں آپ کے سارے figures مارچ تک اچھے تھے ایکسپورٹ جب پورے ریجن کی کم ہو رہی تھی آپ کی بڑھے تھی آپ کے reserves بڑھے تھے آپ کے remittances بڑھے تھے آپ کا primary surplus یعنی پہلی دفعہ آپ کے اخراجات اور آپ کا revenue برابر ہو گیا تھا آپ کی foreign direct investment آ رہی تھی سر چار سال ہم یہاں سنتے رہے کہ دھرنا تھا پی ٹی آئی کا اس لیے یہ perform نہیں کر سکے تو آج سر مجھے صرف دو منٹ اور دے دے دو منٹ وائن اپ کریں سر مجھے وائن اپ کریں کیونکہ آپ time لے رہی ہیں دوسرے members کا ان کا حق ہوتا ہے ہر members بولنا چاہتے ہیں سر میری request سنیں میرے لئے time لے لیں میری تقریب سننے سے تعلق رکھتی ہے سر میری محنت ہے سر سننے سے تعلق رکھتی ہے سر میری request سر دھرنے دھرنے پہ ڈالتے رہیں کہ جی دھرنہ ہوگیا اس لیے یہ کچھ نہیں کر سکے آج ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا نے worst recession کر دی since 1930 world bank یہ کہہ رہے کہ it is worst recession than 1991 and 2009 world trade organization یہ کہہ رہی ہے کہ volume of the global merchandise trade falling by 13 to 32 percent بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ ہم انڈیا کی بات نہیں کرتے تو انڈیا runs out of option contraction in 4 decades all set to reality bloom بر کہہ رہے کہ کرونا عالمی معیشت کے 5000 کھا گیا US کی GDP 4.8 contract ہو رہی ہے UK کی economy گر رہی ہے UN کی جو global economic losses ہیں وہ 2 trillion تک پہنچ رہے ہیں آج جو world GDP growth minus 6 percent ہے یعنی Italy France Germany Japan UK US سب کی GDP negative ہے لیکن opposition کے لحاظ سے خان سب نے پوری دنیا کی economy تباہ کر دی اور سب کی GDP انہوں نے negative میں کر دی سپیکر صاحب ایک وقت تھا بجٹ پہ مشورہ دیا جاتا تھا دال مہنگی ہو گئی تو مرغی کھا لیں سابون اور ٹتپیس تو ہم لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں آج خالی خزانہ کیویڈ 19 تڑی دل پانچ ہزار ارب کے کرز اور سود کی ادائیگی کے باوجود ٹیکس فری بجٹ دیا گیا یہ جو ٹوٹ بٹوٹ گینگ یہاں پر بیٹھا تھا اور پروٹیسٹ کر رہا تھا یہ دل پر ہار رکھ کر صرف ایک دفعہ مجھے یہ بتا دے انہوں نے یہ بجٹ پڑا تھا ان کو اکانومی کا اتنا ہی پتہ ہے جتنا وہ کہتے نا خربوزہ سونگنے والے کو اس کی مٹھاس کا پتہ ہوتا ہے وبا کو روکنے کے لیے کیویڈ نائنٹین سے لڑنے کی بارہ سو چالیس کا سٹیملیس پیکج دیا گیا کیا یہ اس پر پروٹیسٹ کر رہے تھے فرنٹ لائن کو پچھتر عرب کا پیکج دیا گیا جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں کیا یہ اس پر پروٹیسٹ کر رہے تھے تینک جی تکٹر روز آئیشہ روز بارش صاحب